وزیر اعلیٰ پنجاب نے اولیمپکس میں چالیس سال بعد پاکستان کو گولڈ میڈل رن پر ارشت ندیم کے لیے دس کروڑوں پہ انام کا اعلان کر دیا میچنو میں ارشت ندیم سپورٹ سٹی بنانے کا بھی وادہ قومی اسمبلی نے ارشت ندیم کو خراج تحسین پیش کرنے کی قراردات منظور کر لی قومی ہیرو کو عالی ترین سویل ایوارڈ سے نوازنے کی سفارش ساری سیاسی قیادت ہم آواز پارلیمنٹ میں بار بار مداخلت ہو رہی ہے ملک میں آئینی بہران پیدا کیا جا رہا ہے اداروں کے درمیان فاصلہ نظر آ رہا ہے چرمن پیپلز پارٹی بلاول گھٹو کے قومی اسمبلی میں گھن درج تحفظ آئینی پاکستان کے سبرہ محمود اچکزئی نے چار ماہ کے لیے قومی حکومت کے تشغیل کا مطالبہ کر دیا انتخابات میں مداخلت سمیت تمام تحفظات دور کرنے کی ضرورت پر زورت پشاور ہائی کورٹ نے ثانیہ نو مہی پر جڈیشل کمیشن بنانے کی صوبائی حکومت کی درخواست مسترد کر دی پشاور ہائی کورٹ نے خیبر پختنفہ حکومت کو جوابی مراسلہ بھیچ دیا پی ٹی آئی نے باہی سگس کو کشمیر ہائیوے یا ایف نائن پارک میں جلسہ کرنے کی اجازت مانگ لی اسلام آباد ہائی کورٹ نے فرقین کو نوٹس جاری کر دیئے آرمی چیف جنرل آسم منیر سے امام مسجد نبیوی کی ملاقات موزس مہمان نے خطے میں امن و استحقام کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سرہا بجلی کے تقسیم کار کمپنیوں نے ایک سال کے دران قومی خزانے کو ایک سو چھانوے عرب روپے سے زائد کا نقصان پہنچایا آڈیٹر جنرل کی سلانہ رپورٹ نے تحلقہ مچا دیا اور دریائے سن میں پانی کے سطح میں مسلسل اضافہ راجنپور میں کئی علاقے ذریعہ دو بچیان سلابی ریلے میں ڈھوک کر چل بسیں